تو ہم لوگ سمس کو سول کرتے ہیں کوششن نمبر سیون پیج نمبر 306 ایکس بک کا پریانکا اوڈ مینہ پریانکا نے کس سے پیسہ لیا؟ مینہ اوڈ مطلب بورو کرنا پریانکا نے پیسے لیے مینہ سے اڑھار پر تو مینہ نے پیسے دیا جو پیسہ دیا مینہ اب مینہ کو پروف چاہیے کہ پیسے واپس دے گی تو مینہ نے بل بنایا اس کو دیا پریانکا نے پریانکا نے اس کو ایکسپ کیا ایکسپ کرنا طلب سائن کر کے واپس کس کو دیا ہوگا مینہ کو کتنے مینے کا بل ہے چار مینے کا تو ہم لوگ کیا کریں گے جیسے کہ اس کوششن میں ہم لوگ نے دیکھا تھا ایکسپ کی بک بنایا صرف مینہ تو میں نے صرف مینہ کی بک بنایا مینہ کون ہے؟ ڈراؤور ڈراؤور بل بناتا ہے تو مینہ نے بل بنا کے کس کو دیا ہوگا پریانکا پریانکا نے سائن کر کے واپس یہ ڈیٹ میں نے کچھ سے لینا ہے بل سریسیویبل اکاونٹ ڈیٹ اٹرہ آزار تو گیور کون تھا پریانکا تو پریانکا آکاونٹ نام کو کریٹٹ اس لیے کیونکہ وہ گیور ہے اب اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے سیکنڈ ریکٹ میں لکھا ہے مینہ انڈورس تا سیم بل ڈو ساغر ساغر آیا ہوگا مینہ سے اٹرہ آزار مانگیں تو مینہ کے پاس اٹرہ آزار نہیں ہے پر اس کے پاس بل رکھا ہوا ہے جس کا پیسہ مینہ کو کب ملے گا ساغر آزار کو بل دینا تو اسی سیم ڈیٹ ہی ہے ہم لوگ دیکھ پر والی اور یہاں لکھیں ساغر آکاونٹ ڈیبیٹ کیوں ساغر کو ڈیبیٹ کے نام ڈیبیٹ ہوتا ہے مطلب نام ڈیبیٹ ہوتا ہے ساغر کو ملا نا بل ساغر آکاونٹ ڈیبیٹ اٹرہ آزار کا بل ملا تو بل سریسیویبل اکاونٹ اوپر دیکھو بل سریسیویبل ہم نے ڈی آر جب رینیوبل آئے گا تو تم لوگوں کو چار سٹپس یاد رکھنے ہیں یہ والے سب سے پہلے اول بل ڈیس آنر کر دینا ہے اوکے تو ہم لوگ کیا کریں گے سب سے پہلے اول بل کو ڈیس آنر کریں گے اب یہ اول بل ڈیس آنر کیسے کریں گے اس کی انٹری دیکھو یاد ہوگا ڈیس آنر ہوگا تو نام آئے گا تو کون پیسہ نہیں دے رہا ہے پریانک کا رائٹ تو ہم لوگوں کی انٹری چار مہینے بعد کیونکہ چار مہینے کابل ہے نا اب یہ ڈیٹ کیسے لینا دیکھو یہاں بیپور ڈیو ڈیٹ بولا ہے تو ڈیو ڈیٹ تو تم لوگوں کو پتا ہے جیسے جنوری ایک تاریخ ہے تو ایک میں پلس تین نین مطبع چار میں آنا چاہے تو ہم لوگ تین نین پہلے لے لیے ایک میں لے لیے ایک میں دو ہزار سولہ اگر اونر ہوتا تو پیسہ ملتا پیسہ نہیں دیا سمجھ کے آگے کی حصتی کی مینہ اگری کری اس بات پہ ٹھیک اٹھرہ میں سے چھ ہزار ابھی دے دے تو چھ ہزار ابھی دے رہی ہے پریانکہ اور امیڈیٹلی ٹوگیدر ویڈ اس پہ انڈرلائنگ کیا ہوں امیڈیٹلی ٹوگیدر ویڈ کا مطلب ہے چھ ہزار کے ساتھ ساتھ وہ انٹرسٹ کا آٹھ پرسنڈ بھی دینے کو راضی ہے تو انٹرسٹ کا ہم لوگوں کا جو چار سٹیپس میں سے سیکنڈ سٹیپ دیکھو انٹرسٹ کیلکولیشن ہے کس پہ بیلنس اماؤنڈ اینڈ منٹ ڈیپینڈ اون نیو بیل تو بیلنس اماؤنڈ بیلنس اماؤنڈ مطلب کیا اٹھرہ میں سے چھ ہزار دے رہی ہے تو بچہ کتنا بیلنس بتاؤں مجھے دیکھو میں نے یہاں کیلکولیٹ کیا ہوں اٹھرہ میں سے چھ گیا کتنا بچہ بارہ ہزار بارہ ہزار اور ایٹ اپون ہنڈڈ اٹھ اپون ہنڈڈڈ کہاں سے آیا دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے اٹھ پرسند اس لئے اٹھ پرسند مطلب ہنڈڈڈ ہوتا ہے اٹھ اپون ہنڈڈڈ اور ایدھر 3 منٹ پورے سال میں کتنے منٹ ہوتا ہے ٹویل ٹوی اپون ٹویل کیوں ٹویل لکھتے ہیں پورے سال کے بارہ منٹ کیونکہ یہاں پر دیکھو سیف اٹھ نہیں لکھا ہے اس کے پی اے پی اے مطلب پارینم پرینم مطلب پورا سال تو یہ پورے سال کا آٹھ پرسند ہے تو اس میں سے سیف تین مہینے کا نکالنا ہے اس لئے 3 اپون ٹویل لکھتے ہیں یہ نیو بیل کا پیریڈ ہے اب ہم لوگ اس کو کیا کرتے ہیں اوپر دو زیرو نیچے دو زیرو کینسل کرو ہنڈڈ کے دو زیرو اس کے دو زیرو اور پھر یہاں ٹویل تھا ٹویل ونزہ ٹویل ٹویل ونزہ ٹویل لکھا ٹویل ونزہ ٹویل ٹویل ونزہ ٹویل ٹویل زیروزہ ٹویل ٹین کتنا بچہ ٹین ایٹ تھریزہ کتنا ہوتا ہے ٹوینٹی پور ٹینزہ ٹو فورٹی اس طریقے سے ٹو فورٹی آئیں گا تو یہ ہو گیا تمہارے انٹرسٹ کی انٹری اب انٹرسٹ کی انٹری تم لوگ کیسے لکھو گے یہاں پر دیکھو فرسٹ میں دو ہزار سولہ کو یہ آگئی انٹرسٹ کی انٹری تم دو سو چالیس روپے ایکسٹر ملیں گے کس کو مینہ کو اٹھارہ ہزار تو ملیں گے پلس پریانکہ نے جو لیٹ کرے اس کے وجہ سے وہ انٹرسٹ کے دو سو چالیس بھی دیں گے تو یہ فائدہ ہے کس کے لئے منہ کے لئے تو منہ کیا لکھیں گے پریانکہ اکاؤنٹ ڈی بڈ ڈو انٹرسٹ اکاؤنٹ انٹرسٹ سے کس کو فائدہ ہوا منہ کو اس نے لکھی پریانکہ اکاؤنٹ debit to interest interest دیکھو credit میں آیا اگر debit میں آتا تو نقصان ہوتا credit میں آیا اس کے سامنے DR میں ہے نا مطلب credit ہے تو interest سے فائدہ ہو رہا ہے کس کو مینہ کو یہ یاد رکھنا interest ہمیشہ credit میں دالنا جس کو فائدہ ہو رہا big interest دیوں اور ابھی بھی پیسہ کس کے پاس اپنے پر حال پریانکہ کے پاس اب یہاں first میں 2016 کو یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ تو interest کی انٹری ہو گئی اب اس کے پاس وہ interest ہم نے calculate کیا 240 تو اب یہ 6240 یہ میں pencil سے لکھ رہا ہوں تم لوگ pencil لکھنا تم لوگوں سمجھانے کے لئے 6240 مطلب 6000 کے ساتھ 240 interest کے بھی مل رہا ہے تو پیسے آئے کس کے پاس آئے مینہ کے پاس اور یہ cash والی انٹری کیوں وہی پھر بولوں گا 4 steps دیکھو یہ والی انٹری ہے part payment with interest یہاں پر part payment کئے ساتھ مل رہا ہے interest کے ساتھ اسے پہلے والے سمجھ میں without interest یہ انٹریس کے ساتھ تو انٹریس کے ساتھ ہوا تو پیسہ آیا کس کے پاس آیا پیسہ مینہ کے پاس تو مینہ کیا لکھیں گی پیسہ آیا پیسے کو debit کرو cash bank account debit تو کس کے پاس پریانکا the giver credit side میں giver ہے personal account 6,240 6,240 being part payment received with interest سب first میں کو آگئے چاروں interest first second third اور یہ اب یہ چار چوتھی انٹری باقی ہے ایک آئی انٹری new bill یہ new bill بنا ہے تو یہ new bill دیکھو یہاں لکھا ہے پریانکا should accept a new bill for the balance amount اب balance amount کے لئے new bill تو مینہ نے نیا bill بنا کے کس کو دیا پریانکا کو مینہ نے bill بنا کے پریانکا پریانکا accept کرنا سب sign کری کس کو واپس دی bill اٹھا کر مینہ کو تو مینہ کے پاس کیا آیا bill تو bill آئے bill کو debit کرو bill receivable account debit to پریانکا account کتنا بچا تھا 12000 کیونکہ چھے ہزار وہ دے چکی ہے تو یہاں دیکھو میں نے بتایا بھی 18 میں سے 6 گیا تو 12 تو یہ 12000 کا نیا bill بنایا ہے ٹھیک یہ سمجھا یہاں تک یہ ہو گئے چار steps ناریشن بھی دیکھ لیے نا دھیان سے being endorse bill disonored ہوا تھا being interest due تھا being نیو لکھ دیں being new bill کیونکہ یہ نیا bill بنا نا واپس being new bill drawn and accepted for 3 months اب ہم لوگ آگے steps کی last step کی بات کریں before the due date Priyanka became insolvent جب insolvent آئیں دو step تم لوگ کو یاد رکھنا ہے first step جو رہے گا وہ ہمیشہ یاد رکھنا تم لوگ kai ki entry لکھو گے dis owner سب سے پہلے dis owner اور second entry insolvent والی یہ دونوں یاد رکھنا first dis owner second insolvent first ہم لوگ دیکھیں گے تو یہ dis owner والی entry ہے اچھا یہ جو واپس نیا bill بنائے تو کتنے مہینے کا تا 3 مہینے 1 1 1 3 دن پہلے لے 1 august 2016 اچھا اگر owner ہوتا پیسہ آتا لیکن پھر بولوں گا جب جب dis owner ہوگا یاد رکھنا جو پیسہ نہیں دیا اس کا نام debit کرو 12000 being bill dis owner 1 august 2016 same date kai ki entry insolvent وہ اس سے پہلے بھی سم سم کر چکے insolvent میں کتنا پیسہ آ رہا اپنے پاس 50% آدھا تو 12000 کا bill ہے تو اس کا آدھا کتنا ہوا 6000 50% مطلب آدھا تو ہم لوگ آدھا پیسہ آ رہا ہے کس کے پاس آ رہا آدھا پیسہ مینہ کے پاس آ رہا تو وہ لکھیں گے cash آیا cash bank account debit پیسہ آیا پیسہ آیا تو debit کرو cash bank account debit 6000 bad debt سے کس کو نقصان ہوا مینہ کو نقصان ہوا ملنا کتنا چیئے 12000 ملا صرف 6000 6000 نقصان nominal account کیا all expenses and losses on debit side to Priyanka account کون پیسے دیا Priyanka دینے کتنے 12 اس میں سے 6 narration being 50% amount received in final settled یہ ہو گیا آج کا سب کوئی doubt ہے تو بتائیں